ایک شخص کے پاس دس مرگیاں تھی وہ مرگیاں ہر روز دو انڈے دیا کرتی تھی اب دس مرگیاں ہر روز دو انڈے دیں تو وہ بن گے ایک روز کے بیس انڈے اور مہانہ وہ انڈے بنتے تھے چھے سو انڈے انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا گرمیوں میں اور گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ انڈوں کا ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن سردیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس شخص کے پاس ایک برا سمجھدار آدمی آیا اور اس نے اسے یہ کہا کہ بھائی جان آپ کو اپنے انڈوں کی تداد برہانی چاہیے یہ جو آپ کی دس مرگیاں ہیں یہ روزانہ تین تین انڈے بھی دے سکتی ہیں اور آگے سردیوں کا سیزن آنے والا ہے اور آپ کے کاروبار بھی چاندی ہو جائے گی لہٰذا آپ کو کوشی یہ کرنی چاہیے کہ دوگی بجائے روزانہ آپ کی مرگیاں تین تین انڈے دیا کریں تو اس نے اس سیانے بندے کی بات مان لی اور یہ کیا کہ جو اس کا مستقل ملازم تھا جو مرگیوں کی نگرانی کیا کرتا تھا انہیں خوراک دیا کرتا تھا اسے ہٹا کر ایک کے ٹیکر یعنی ایک نگران بندہ اس پر بٹھا دیا کہ آخر سردیوں کا سیزن ہی لگانا ہے تو تین چار ماہ کی بات ہے اس کے بعد میں پھر مستقل بندے کو رکھ لوں گا تو ہوا یہ کہ اس نے مستقل بندے کو ہٹا دیا اور ایک نگران بندے کو رکھ لیا تو مرگیوں نے انڈے زیادہ دینے کی بجائے کم دینا شروع کر دیئے یعنی جہاں مرگیاں روز دو دو انڈے دیا کرتی تھی ایک مرگی وہ ایک ایک انڈے پر آ گئی وہ بندہ بڑا پریشان ہوا جس نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میری مرگیاں دو کی بجائے تین تین انڈے دیا کریں گی لیکن جب سے میں کے ٹیکر بندہ لے کر آیا ہوں یہ انڈے زیادہ دینے کی بجائے کم ہو گئی ہیں تو وہ پھر اس سیارے بندے کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ یار آپ نے مجھے عجیب مشورہ دیا ہے کہ انڈے زیادہ مرگیاں دینے کی بجائے کم دینا شروع ہو گئی ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دو روز کا وقت دو تو اس نے اس کے ٹیکر کی اوپر سے نگرانی شروع کر دی تو وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مرگیوں کی ایک خاص ٹائمنگ تھی انڈے دینے کی تو جب وہ انڈا دینے لگتی تھی تو وہ بندہ بری سپیڈ کے ساتھ ان کے پاس آتا تھا بیٹھا رہتا تھا اور پھر ایفیشنسی کے ساتھ ایک مرگی سے دوسری مرگی کے پاس چلا جاتا تو مرگیاں جو ہیں انہوں نے اپنے انڈے دینے کی سپیڈ کم کر دی اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال کچھ ایسا ہی بھی لاغ میں کرنے جا رہا ہوں میرے چینل انسائی سٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو بھائی جان ہمارے کچھ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ اسمان و زمین کے کلابے بلواتے ہیں اگلے بندے کی طریف میں شاید اس میں یہ خوبی ہو یا نہ ہو ہم سنا کرتے تھے پنجاب سپیڈ اور اس کے روح روہ تھے شباز شریف اور یہ کالم جنہوں نے لکھا تھا وہ پنجاب سپیڈ کے نام سے اور پھر چائنہ کا حوالہ دیا تھا کہ چائنہ والے بھی حیران ہوگے کہ اتنی تیزی سے کام ہو رہے ہیں تو انہیں اس سپیڈ کا نام دیا گیا تو آج کل وہ وفاق میں کسی انفرمیشن کا محکمہ ہے رائٹ ٹو انفرمیشن کا اس کے وہ کمیشنر بن کر بیٹے ہوئے ہیں وہ مسوم کس بنیاد پر کہ انہوں نے شباز شریف کی تاریخ ہی اتنی کر دی تھی اور ان کی سپیڈ اتنی کر دی تھی کہ شاید زمینی حقائق بالکل اس سے مختلف ہوں تو اب موسن نکوی کے حوالے سے بھی یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو نگران وزیرالہ پنجاب ہیں اور ان کی تاریخ میں ایک ایسے پیر صاحب ہیں جنہوں نے ایسے خوشامت کی ہے کہ اللہ کی پناہ یعنی پیر صاحب نے اتنی خوشامت ان کی کی ہے اور موسن نکوی کو جو تشمید ہی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسن نکوی جو ہیں وہ طیب اردگان کے نقش قدم پر جو ترکی کے صدر ہیں اور کسی زمانے میں استمبول کے میر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایسی تبدیلیاں لائیں کہ ان کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ترکی نے پھر انہیں وورد دینا شروع کر دیا ترکی کے عوام نے تو انہیں موسن نکوی کو کہا جا رہا ہے اس پیر صاحب کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور پیر صاحب نے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی ہے جو ان کے کالم کا عنوان ہے روزنامہ جنگ میں چھپا ہے موسن نکوی اردگان کے نقش قدم پر اور جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کا نام ہے جی پیر فروق بہاول حق شاہ اور یہ پیر صاحب کا اگر آپ بائیو ڈیٹا دیکھیں فیس بک پر جائیں ان کے اکاؤنٹس پر جائیں تو ان کی عمران خان کے ساتھ بھی تصاویر ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تصاویر ہیں اور موسن نکوی کو آپ طیب اردگان بنا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مقصود اور محدود وقت کے لیے آئے ہیں تو لہٰذا جو ان کی کار کردگی ہے جو لہور کو یہ چمکا رہے ہیں لہور میں بے ہنگم ٹریفک کو کم کر رہے ہیں لہذا انہیں آگے موقع ملنا چاہیے اور یہ لہور کی کار کردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں اپنا کردار ادا کر سکتے جب یہ آٹھ فروری کو انتخابات ہو جائیں گے تو پھر انہیں سوچنا چاہیے اور انہیں آگے آنا چاہیے تو کیا ہے اس کا مقصد کہ موسن نکوی کو اب میر لہور کا الیکشن لڑنا چاہیے اور میدان میں اترنا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے جو مثال دی ہے موسن سپیڈ کی میرا نام بھی موسنی ہے تو موسن سپیڈ کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ یہ دی ہے جی کہ اگر جنرل عیوب کی نرسری سے ظلفکار علی بھٹو کا پودا لگ سکتا ہے اگر زیاء الحق کی نرسری سے نواز شریف کا پودا لگ سکتا ہے تو موجودہ آرمی چیف حافی جنرل آسم منیر کا موسن نکوی کیوں تحفہ نہیں ہو سکتے اور پھر طیب اردگان نے جو مثالی کام کیے تھے استنبول کے مہر کے طور پر پھر مودی صاحب کیوں نے اس میں مثال دے دی کہ جو کجرات میں ان کی کارکردگی تھی بطور وزیراعلا تو یہ اس طرح دیکھیں ہمارے فکری دانشور جو ہیں شاید پیر صاحب پورا لہور نہیں گھومے پھیرے یا یہ زمینی حقائق سے نہیں ہگا اور اتنا بڑا یار کہ آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا اور اب اس کا مطلب ہے کہ موسن نکوی صاحب بھی اپنے جو قریبی حلقے ہیں ان میں پھر یہ بات کرتے ہوں گے کہ یار مزا نہیں آ رہا پیر دا صحیح مزا نہیں آ رہا پیر دا صحیح مزا ہو دیں آئے گا جدو میں ایک با اختیار بنا گا میرے کوئی با اختیار عوضہ ہوئے گا مزا دوں آئے گا کہ جدو میں یہاں میر لہور بنا گا یا پھر دن لڑکے وزیراعلا پنجاب آمانگا یا پھر جو یہ باتیں کر رہی ہیں کہ یہ الیکشن آگے ملتوی ہو سکتے ہیں اور کیر ٹیکر سیکٹر میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم مزید لنگر آن چونکہ انہوں چاس نہیں آ رہی مزا نہیں آ رہی اور وہ جو میں نے مرگی والی مثال دیا ہے کہ اس نے بھی آگے سے یہ تجھ پیش کی ہوگی جو کیر ٹیکر رکھا ہوگا اس نے مرگیوں کی نگرانی کے لیے کہ دو کی وجہ تین انڈے ہونے چاہیے تو اس نے آگے سے یہ کہا ہوگا جی کہ چس نہیں آئی تسیسی رہ منت کیوں کہ تینمی نواز سے رکھیا ہی میں بڑا زور لائیا اگر مجھے دوبارہ موقع ایک لانگ ترم کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے ملتا ہے تو میٹرو سپیڈ ڈبل ترپل ہو جائے گی اور یہی بات ہے جب عمران خان صاحب کے حوالے سے یا بزداد صاحب کے حوالے سے ہم کیا کرتے تھے شباہد گل صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں شہزاد اکبر بھی آن ریکارڈ ہے جب ہم نے سوال کیا تھا کہ اگر عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیتا تو پھر این آر او نوازشری وہ مریم نواز کو کس نے دیا تو شہزاد اکبر کے مو سے نکل گیا محکمہ زراعت نے اور رات و رات انہوں نے پھر ٹویٹ میں معافی مانگی کیونکہ محکمہ زراعت تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کن کے حوالے سے یہ ٹرم مشہور ہوئی ہوئی تھی ملتان میں نوری کے کوئی رہنما کٹنیب ہو گئے تھے تو پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے محکمہ زراعت کے افراد جو ہے اٹھا کر لے گئے تھے تو جب ہماری شباز گل سے اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں تو انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ناصر یہ شباز گل کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پی ٹی آئے کے اس وقت جو رہنما فراؤن کے لہجے میں بولا کرتے تھے ان سب کی یہ رائے تھی کہ بھائی جان ہمیں تو تھرڈ مجورٹی دی جائے پھر دیکھیں ہم ملک کی کیسی تقدیر بدلتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے پھر وی لاغرز کا استعمال کیا پھر انہوں نے اپنے مرضی کے انکرز کو یہ فیڈ کیا کہ مزہ تعدی ہے کہ دو تہائی اکثریت جو آج کل نواز شریف صاحب بھی پھر ایک کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سادہ اکثریت سے تو کام بنے گا نہیں پھر کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو اب محسن نکوی کی جو کار کرتے گی ہیں بطور نگران وزیرالہ پنجاب جنہیں کوئی شک ہے نا وہ غیر جانبدار ہو کے کوئی ہفتہ ایک لہور کے گلی کچھوں میں چلا جائے لہور کی مین شہراؤں پر چلا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میڈیا تو ٹھیک ہے انہوں نے مینج کیا ہوئے ہیں کیونکہ ہڈ میڈیا آنر بھی ہیں تو پھر وہ مجبوریہ بھی ہوتی ہیں لیکن میں یہ بات نہ کرتا اگر یہ پیر صاحب ہیں خود کو پیر لکھتے ہیں اور پیر صاحب ایسی حشامت کر رہے ہیں کہ اللہ کی پنا پیر صاحب نے پتہ نہیں یہ خوابوں کی جنت میں رہے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یار آپ کو زمینی حقائق کا کچھ اندازہ نہیں ہے حالت تو یہ ہے کہ لاہور میں سموک کنٹرول نہیں ہو رہی تجربے پہ تجربے ہو رہے ہیں ان کی یہ میڈیا آنر تھے پہلا میٹرپولٹرن سیٹی لاہور میں انہوں نے شروع کیا چینل تو انہیں تو ٹپس پہ ہونے چاہیے تھے لاہور کے مسائل لیکن لاہور کے مسائل کم ہونے کی بڑے ہیں اور جو سرسید ہسپیٹل میں ہوا جی کے تمیرے نو کروانی تھی ایک براکی وہ گر گیا جو ہوترون میں ایک سرک سپیٹل میں بنائی جس کے بعد محسن سپیٹل کا جو ہے وہ ٹائٹل ملنا جروع ہوا وہ سرک بیٹھ گئی تو پیر صاحب کو شاید یہ چیزیں نظر نہیں آئیں اس کے علاوہ جو لاہور سموک کے تناظر میں چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ ترقیاتی کاموں کا میار بھی آپ بعد میں چیک کر لیں گے اگر یہ سپیٹل ہے تو بھائی جان اس سے مرگیاں جو ہیں وہ انڈے زیادہ نہیں دیں گی مرگیاں اپنے انڈے انتقاماً کام کر دیں گی اور اب جو پیر صاحب نے ایک پھر میں بات دہرا دوں گا پیر صاحب نے جو بات کی ہے جو اگزیمپل پٹ کی ہے وہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی عام بندہ یہ بات کر لے گا تو شاید اس پر پتہ نہیں کیا کچھ ادارے متحرک ہو جائیں گے لیکن وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اکثر کچھ باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں کہ بعد میں اس کے مصبت نتائی نہیں نکلتے ہیں منفی نتائی نکلتے ہیں تو انہوں نے مور سبت کر دی ہے کہ یہ جو نگران وزیراعلا پنجاب ہے موسن نکوی صاحب یہ وہ اس وقت پنجاب اور آپوزیشن لیڈر میں جو تیہ نہیں ہوا تھا پھر الیکشن کمیشن نے لگایا یہ بیسیکلی ان کا توفہ نہیں ہے الیکشن کمیشنر کا یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ نواشری اور زرداری کا فیصلہ نہیں ہے یہ موجودہ آرمی چیف کا فیصلہ ہے دیکھیں یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھی ہے اور اس کالم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بحث کی جا رہی ہے کسی جگہ سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے پیچھے کون سی شخصیت ہے جس طرح انہوں نے مثال پٹ کی ہے جنرل عیوب کی بٹو کے تناظر میں نواز شریف کی جنرل زیا اور جنرل چشتی کے تناظر میں اور موجودہ آرمی چیف کی موسر نکوی کے تناظر میں تو دوستوں آپ کو ہمارا یہ وی لگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ